اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چاہت ایسی چیزیں دکھانے والے ہیں جو شاید آپ کے لیے نئی ہوں گی اور آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ بغدوں والا مساج دوستو کیا آپ نے کبھی زندگی میں بغدوں والا مساج لیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہماری صلاح ہے کہ ہرگز بھی اس مساج کو اپنے گھر پر مت اپنایے گا کیونکہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے اس مساج کو کرنے سے پہلے کسائیوں والے چھوڑے یا بغدے کو پتھر پر گسا گسا کر تیز دھار لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس بچر نائف کو آئیوڈین کے ساتھ صاف کے جاتا ہے اس سب کے بعد مریض کی باڈی کو ایک ایسے کپڑے سے ڈھکا جاتا ہے کہ اس کی باڈی پر کوئی کسی قسم کا کٹ یا زخم نہ آئے اس سارے مساج میں کئی اقسام کی چھوڑیاں یا بغدوں کا استعمال کر جاتا ہے اس حیرت انگیز مساج کو دورانیاں تیس منٹ تک ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی انرجی بھال ہو جاتی ہے اور آپ خود کو تندرست اور توانہ محسوس کرتے ہیں یہ ایک قدیم مساج ہے جسے تائیوان میں کسرت کے ساتھ اپلائی کیا جاتا ہے نمبر چار سنیک انٹوٹائز دوستو کیا آپ نے کبھی ایک زہریلے سام کو کچھوے کے خول میں گسے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھوہ عمومن ایک شریف النفس جانور ہے جو کسی سے علجنے کی بجائے اپنا سار اپنے اندر لے جاتا ہے اور خطرہ ٹلنے کا انتظار کرتا ہے کیونکہ کچھوے کا خول بہت مضبوط ہوتا ہے اس سام کی جب شامت آئی تو اس نے کچھوے کو اپنا لنچ بنانے کے لیے بدقسمتی سے اس کے خول میں گس لیا اور پھر کیا تھا کچھ دیر تک طاقت آزمائی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بعد میں وہ ہوا جو واقعی مزے کا تھا کیونکہ یہ سام پسپا ہو کر وہاں سے باہر نکلتا ہے اور سر پر دھول لگا دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ شریفوں سے پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے نمبر تین پاور لائن میٹنس دوستو الیکٹریشن ایک ٹوف جاب ہے لائن سے مین پاور لائن کا کام اس سے بھی زیادہ ٹوف اور رسکی ہے کیونکہ اس جوب میں چھوٹی سے چھوٹی گلتی بھی آپ کو کہاں کا کہاں پہنچا سکتی ہے اس وجہ سے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کا ماہر اور دلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان مین لائنوں کی انچائی زمین سے غیر معمولی طور پر زیادہ ہیں اس لیے ان تک پہنچنا بھی ایک فن ہے بعض اوقات لائنوں میں ایک سے زیادہ نقائص ہوں تو آپ کو ان لائنوں پر اتن نہ بھی پڑھ سکتا ہے ان لائنوں پر بیٹھ کر نیچے جھانکنا بلا شبہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے نمبر دو دوستو یہ امریکہ کے ایک مشہور ایتھریٹ جنہوں نے تیز تری رفتار کے ساتھ سائیکل کو چلانے کا ورلڈ کارڈ بنایا ہے انہوں نے ایک سو تراسی مائلز پر آور یعنی دو سو چھانوے کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سائیکل چلا کر پوری دنیا کو شہشو پنج میں ڈال دیا ڈینیز ایک چوبیس سالہ آف روڈ ماؤنٹین سائیکلسٹ ہے جن کے نام اور بھی بڑے بڑے ریکارڈز ہیں انہوں نے اس سپیڈ کو ایک سپورٹس کار کی مدد سے حاصل کیا تھا اس کار نے سائیکل کی سپیڈ کو دو سو نوے کلومیٹر پر آور تک پہنچا دیا جبکہ باقی پانچ کلومیٹر کی رفتار خورت ڈینیز نے اچیو کی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سائیکل اتنا تیز کیسے باغ سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سائیکل کو لائٹ ویٹ کاربن سے بنایا گیا تھا اور اس میں ان گیرز کا استعمال کیا گیا تھا جو موٹر سائیکل میں لگا جاتے ہیں جب آپ اس سائیکل پر ایک پیڈل ماریں گے تو آپ چالیس فٹ تک آگے جائیں گے نمبر ایک بہت زیادہ ٹھنڈ دوستو آج کل یہاں پاکستان کی میدانی علاقے سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں وہیں دوسری جانب اس سیارے یعنی زمین کے کچھ حصے سخت سردی کی لپیٹ میں بھی ہیں تھوڑی بہت تھنڈ سے تو آپ واقعی بھی ہوں گے مگر ہم اس تھنڈ کی بات کر رہے ہیں جو چند سیکنڈز میں سب کچھ جمع دے جیسے آپ اس انڈے کو دیکھئے جو ٹوڑتے ہی منجمند ہو گیا موجہ شکین ہے اسے جمنے میں سیکنڈز ہی لگے ہوں گے اب اس کار کو دیکھئے جو برف ٹائرز میں تبدیل ہو چکے ہیں ان کاروں کے شیشوں پر برف کی ایک تیہ بن چکی ہے اور یہ ابشار بھی مکمل منجمند اور جم چکی ہیں امریکہ کے کچھ علاقے اب بھی تیز ترین تھنڈ اور ہوا سے گھرے ہوئے ہیں کہ آپ بھی ان علاقوں میں جانا چاہیں گے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف لیٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسٹ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ